موسیقی اکیسویں صدی میں بھی ہمارے دیش میں عورتوں کے لیے ایسی سزا کیسے مکرر کی جاتی ہے کہ انہیں نروستر کر کے جلوس نکالا جائے کبھی پرتھا کے نام پر تو کبھی ویکتیگت پرتیشوت کے لیے یعنی کہ جہاں ناری کی پوجہ ہوتی ہے وہاں دیوتا بستے ہیں کیا یہ صرف کہنے کے لیے ہے اور سچائی کچھ اور ہے کیا واقعی ہمارے دیش میں ناری کی پوجہ ہوتی ہے بھیدن گاؤں بھارت دیش کا ایک ایسا گاؤں جہاں ویواہ کے باہر سمبند کے لیے یہی پرمپرہ تھی اگر اس تری کسی کی بسی بسائی گرستی کو اجاڑے تو سزا اسے نروستر کر اس کا جلوس نکالا جاتا ہے اور اگر پرش کسی اس تری پر بلاتکار کرے تو اسے سزائے موت اس کے ہتیا کے لیے جلوس نکالا جاتا ہے بھارت کا جلوس بھارت کا جلوس دیکھاو دیکھاو ایک منٹ پولیس اوپیسر ہوتے ہوئے بھی اسے ویڈیوز دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی کئی باتات نہیں اب مڈم اس گاؤ کی ریتی ایسی ہے آپ نہیں آئی ہو نا اگر پولیس والے گرام پنچت کے معاملے پہ دکھل دیتے یا کچھ بولتے تو پولیس والوں کی بھی ٹھکائی کر دیتے وہ لوگ تو میرے ہوتے ہوئے ایسے ریتی ریواز نہیں چلیں گے کانون کی دھجے اوڑائیں گے وہ لوگ اور ہم کیا کونسا گاؤ بیدن گاؤ گاڑی کارا چل لے کانون کیا کانون کیا کانون کیا کانون کیا کانون کیا کس لڑکی کا جلوس نکلا تھا دکھاؤ ویڈیو نیدیکھا ہے بھائی رہے یہ کون ہے لڑکی کامالو میڈم ایدر کا تو نہیں ہے ایریہ تو ایدر کا ہی ہے جلوس نکلا ہے اس لڑکی کا کون ہے یہ لڑکی ایدھا تو کچھ وایس نہیں ہے میڈم میڈم آپ جانتے ہو اس لڑکی کو نہیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے آمال خورت کا ایمائیت نہیں ہے میڈم یہ کچھ بھی بول رہا ہے چلو تم چلو نہیں رکھو پاگوار ان سب کا بیان لے لو یہ لڑکی کون ہے ڈھونڈو اور اس کا بھی بیان لے لو میڈم یہ لوگ کچھ نہیں بولیں گے وہ سرپنچ ہے نا ویڈھا لوکنڈ اس کے خلاف اس گاہ میں کوئی بھی آواز نہیں کرتا اس کو پوچھے بھینا ادھر کا پتہ بھی نہیں موسیقی 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 یہ آپ کی ہے تو ایک لڑکی کو ننگا گھما کر موسیقی 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 Even ارے اڑے اے نیتا گری کرنا چاہتا ہے سماج سے بغمدنا چاہتا ہے سنے تو بھاشن جینے والا تھا بھاؤ اب جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا وہ عورت جس کے ساتھ سوئی تھی اس کو سجا کیوں نہیں غلطی صرف عورت کی ہوتی ہے کیا اور اس طرح سے ایک عورت کو ننگا کر کے جلوس نکالنا یہ کہاں کا نہیں آیا بھاؤ ویٹھل لوکھنڈے کو تو نہیں سکھائے گا کون ہے تو وکیل ہے اس کا دیکھ شام اپنی عوقات میں رہنا پال کٹنا چھمپی کرنا اور کھر جانا نہیں تو تیروں کو بھی ایسا چننگا کر کے گھوماؤں گا ایک دن کہا اسے لے کے تالوکہ تک پولیس بھی کچھ نہیں کر پائے گی میری سمجھا ڈڈ رہا ہے میکو نکالے کے گھر سے ہاں میکو نکالے گی دیکھ میں کیا کرتے تیرے ساتھ سب کو پتا دے گی میک روک جا اے کھائے چلا کچھ تیرے بائکوں سے لدشانی بننے میرے سامنے اے کیا ہوا بھول تو ڈڈا میں تیرے لے کیا لائے ہوں گرما گرم جلے بھی لے تیرے کو بہت پڑی ہے رہ مینو کی ہاں کیا ہے جا اس کو کھلا جلے بھی لے کے آیا ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 اب اکون آیا مرنے کو ایک دور جانا چھوپنا این ہاں تردار جی کی پیچھے چھوپ اگر کوئی اندر آئے تو وہاں سے وہاں نیکل نیرہ چھو چاہاں یہ پکڑو تُو کیا ہے ارے میں وہ آدھار کارٹ بھول گیا آج پنچائت میں دکھنے کا ہے رکھ رکھو ادھری رکھ میں اے لاکھی دیتی ہے ابھی گھر صاف کے ہے تو گندہ کر دے گا ادھری رکھا ٹھیک ہے ہّ ادھری رکھا ہے ادھری உน ان்தر کن کمر மே جو ان்தر رکھا ہے inosaur مل گیا مل گیا یہ لے جا کچھ بھولا تو نہیں واپس مد آنا وہ میرے کو نین داری ہے میرے کو سونے کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سو جا اے سو نا شام کو مٹل لاؤں کی میرے کو کٹ اور کھا جا اے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا مطلب اپنی عورت کے ساتھ مرد کیا کرتا ہے تو جا رہے میرے کو سونے دیں میں تھگ گئی ہے یہ کیا ہو گیا ہے تیرے کو آج کل تم میرے کو پاس میں نہیں آنے دیتی کیا ہے رہ تم آدمی لوگوں کو نا صرف ایک چیز چاہیے اورت سے بس یہ تیرے کو میں کیا لکے دوں کہ تُو خوش ہو جائے میں اتنا محنت کر کے کما کے لاتا ہوں تیرے لیے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ لاتا اور تُو ہے کہ میرے کو پاس میں ہی نہیں آنے دیتی میرے جگے کوئی اور مرد ہوتا نا تو تیرا ٹانگ ٹوڑ دیتا ٹانگ ٹوڑ دیتا میری ٹانگیں ٹوڑ دیتا میرے کو ہاتھ لگا کے تو دیکھ تیری ٹانگیں ٹوڑ کے تیرے ہاتھ میں دوں گی سمجھا نا ٹھیک ہے یہاں تو میرے کو سونے نہیں دے گا اپنے مرد کو تُو گھر سے بہا نہیں کل رہی ہے مرد؟ کائی کا مرد؟ ہاں؟ یہ کو تُو مرد ہے کائی کا مرد؟ ہاں؟ میں جھیل رہی ہے سمجھا نا تیرے کا جھیل رہی ہے میں سمجھا نا نیکل نیکل یہاں سے نیکل تُوگے سے پہلے آنے کا نیاں گھر میں جا جا دوکر میں جا کے سو جا جا نین خراب کر کے رکھی میری شام اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس سے پیار چاہتا تھا لیکن شام کی پتنی رتنا اس سے نفرت کرتی تھی اور اسے ایک پل کیلئے بھی چین سے نہیں جینے دیتی تھی رتنا کے سمندھ کسی اور سے تھے شام کو اس کا اندازہ نہیں تھا تو کیا ایسے میں شام کو بھی کسی اور سے رشتہ جوڑ لینا چاہیے تھا حالانکہ اس کے بارے میں ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سب سے کچھ چاہتا تھا مشکل سب سے کچھ چاہتا تھا جا چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے جا چاہتا ہے ایسا ہے مشکل کنیم نیکتant گ steal وہï کھاک done کھاک کھاک vai اس کی وقت کو بلا گ штوگ اب کھاک باو میں برباد ہوگی یہ دیکھو اس نے کیا کیا میرے مرد کے ذات مو کالا کیا اس نے باو باو میں برباد ہوگی میرے کوئی اس ساف چاہیے باو مو کالا کیا ٹھاکے پسر دیکھو چھوٹ بھوڑی ہے یہ سچ بھوڑی ہے باو میں سچ بھوڑی ہوں باو میں نے کچھ رہے کیا یہ اس 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 شاہب نے میرے کو در لے کر آیا باو میں جانتا اس کو یہ ویسی عورت نہیں ہے یہ وہ سپس بھوڑی ہے میں سچ بھول رہی ہے باو شاہب میرے کو بھسایا میرے کو دھوکا دیکھر ہی تر لے کر آیا عورت ہے تو سمجھنا تجھے چاہیے تُو نے پاپ کیا ہے کسی کے پتی کے ساتھ سونے کی یہی سجا ہوتی ہے تم جی باو باو ایسا مت کرو ایک بار اس کی بات تو سن لو باو باو میں ان کو انصاف چاہیے باو باو مرم مرم بیدان گاؤ میں پھر سے کسی عورت کا جولوس نکلا گیا کیا چلو یہ کیا کر رہا ہے آپ لوگ دیکھا 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 پاگل ہوگے میں نے لوگ لیا اس کی عزت میں نے بچا لیا ہے ہاں دیکھو میڈم شام نے کیا کیا اس عورت کے ساتھ میں نے کچھ نہیں کیا میڈم پورے گاؤں نے دیکھا ہے تُو نے کیا کیا اس عورت کے ساتھ کمینے ترے کو تو پھٹ کے دینے چاہیے ہاں باس باس دوے کر ایک کام کرو شام کو اور لڑکی کو گاڑی میں بیٹھا ہاں ہاں مینو اب ڈروں مت ست ست بتاؤں تمہارے ساتھ کیا ہوا ٹائم صوبے چار ساڑھے چار بچے شام میرے گھر آیا شام 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 مینو رتنا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے میرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو چلنا میرے ساتھ ٹھیک ہے چلتے ہوں لیکن ہاں مہ Stand آرب آائے خدم شام وہ بہت نجھے میں تھا وہ اس کی ہمیشہ سے نظر تھی میرے پہلے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا وہ میرے وہ فسا رہی ایسا میں رات کو اس کے گھر پہ نہیں گیا تھا وہ تو میری پتنی نے میرے گھر سے نکال دیا تھا ساں تو گششے سے میں داروں کے ٹھیکے پہ چلا گیا اور وہاں تھوڑی سی پی لیتی ساں جوڑ بولتا ہے جوڑ بولتا ہے تیری موز سے اور ایک جھوڑ نکلا نا زبا کھیچ لوں گا تیری آئی شپت صاحب میں دکان پہ آکے لے سونے گیا تھا وہ مینو آگ کیسے آگے میرے کو نہیں معلوم تھا جوڑ بول رہا ہے وہ آئی وہ جوڑ بول رہا ہے اب میری ڈاکٹرین جانچ کی ریپوٹ آنے دو پھر ثابت ہو جائے گا اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے مینو کی میڈکل ریپوٹ آہ 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 میڈم مینو کی میڈکل ریپوٹ مینو کی میڈکل ریپوٹ اور میں نے اس دارو کی اڈے پر بھی پوچھتا شکی شام واہی تھا رات بھر مینو کی میڈکل ریپوٹ اس ریپوٹ کو دیکھ کے لگتا تو نہیں مینو پر بلات کروا خریر پر زبردستی کے کوئی نشان نہیں سیکشوال اکٹیوٹی ہے ہو سکتا ہے دونوں کی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ سممن کیا اور مرم یہ شام کی ریپوٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس کے خون میں چھراب کے ساتھ ساتھ ڈرگز کے ماترہ بھی پائی گئی ہے دیویکر ایک کام کرا تی ملگی کیا نام اس کا مینو 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 نے جو کہانی ہمیں سنائی اس کے بارے میں شام کی دکان کے اسپاس پوچھتا شکی ہو سکتا ہے کسی نے کچھ تو دیکھا ہوگا اوکی مہم مینو ہاں صاحب میں نے اس دن دیکھا تھا مینو کو شام کی دکان کے باہر اور کوئی تھا اس کے ساتھ کیا شام نے مینو کو زبردست سے اندر کھیچا تھا وہ تو خود ہی اندر چلی گئی بھاو بھاو اندر کی خبر ہے کیا پولیس شام کو کوٹ لے کے گئی ہے مارنے دے سالے کو تُو اچھی طرح اسے پیٹ دبا بھاو ایک بات بول مینو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چیئے کیوں تیرے کیا لگتی ہے وہ اپے بولنا بھاو 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 موسیقا 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 شام کی لاش کا پیڑ پہ ٹنگیں ملنا جیسے پولس کو ویوستہ کو ایک چنوٹی تھی گاؤں والوں کی نظر میں انہوں نے ایک مجرم کو سزا دی تھی کسی نے بھیڑ کو اکسایا اور بھیڑ ججبن بیٹھی فیصلہ ہو گیا سزائے موت کیوں ہوتا ہے اس کیا بھیڑ کو نیائے ویوستہ سے پرشاسن سے ڈر نہیں لگتا کیا یہ صرف غصہ ہوتا ہے یا پھر کوئی ہوا دیتا ہے اس غصے کو کیسی ہوتی ہے بھیڑ کی مان سکتا پولس نے ترنت کاروائی کی اور ویٹھل کو گرفتار کر لیا میں نے کیا کیا ہے کس جنب کے لیے آپ نے مجھے یہاں پر بولایا ہے کاؤ والے کچھ بھی کرو اس میں میرا کیا ہے میرا کیا ایک بے کسور کی جان لے کر پوچھتے ہو میرا کیا میرا بس چلے نا تو تمہیں کیا تمہارے پورے کنبے کو اندر کروا دوں اس جنب کے لیے اس دن پولس پر حملہ تمہارے لوگوں نے کیا تھا شام کو تمہارے آدمیوں نے گائب کیا اس کا خون کیا اور پیڑ پر لٹکایا تھا تمہارے آدمیوں نے میرے میرے صرف تین لوگ میں کنڈے نہیں پالتا لاتک بند کر ویٹھل سچ سچ بولو یا بلواؤ دیکھئے میڈم سرپنچ ہوئی زگاؤ کا مجھے اندر رکھنا مزاگ نہیں ہے اوپر تک پہنچ ہے میں اور کس ثبوت کی آدار پر آپ مجھے اندر رکھے گی کل رات کو تو میں گاؤ میں ہی نہیں تھا ثبوت ہے میرے پار تم جیسے لوگ اسے چھوٹے سبوت کہاں سے ہلو ہلو سر یس سر لیکن سر میں تو سر پوچھتاش کرنے کی نہیں اوکے سر تو میڈم میں جاؤ میں جاؤ مینو تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی تم پر بلاتکار کرنے والے کو گاؤ نے موت کی سزا دے دی ہاں ہاں اچھا ہی ہوا مر گیا ہاں بلاتکار کیا تھا نا چینہ جھپٹی ہوئی ہوگی درد ہوا ہوگا چوٹ آئی ہوگی ہاں بہت زور سے پٹکا تھا ابھی بھی کمر میں درد ہو رہا ہے چوٹ بلکل چوٹ یہ 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 رہی تمہاری میڈیکل رپورٹ وچسے اس تم پر بلاتکار ہوا ہی نہیں تھا تم خود گئی تھی شام کے نکوان پر اپنی مرضی سے اکیلی شام نے تمہارے ساتھ بلاتکار کیا ہی نہیں تھا شام پر جھوٹا الزام کیوں لگایا تھا تائی آپ بھی تو عورت ہو نا آپ بولو کوئی عورت ایسے بات میں جھوٹ بولے کی کیا یہ بولے کی کیا کہ میرے ساتھ بلاتکار ہوا ہے مجھے تو کہا ہوالوں نے ننگا کر کے سزا بھی دے دی اور آپ بول رہی ہو میں جھوٹی ہوں شام کو تم نے جھوٹے آر اوپ میں پسایا یہ بھی کانونی جرم ہے اور تم جھوٹ بول رہی ہو یہ تم بھی جانتی ہو شام کی موت میں تیرا کوئی ہاتھ نکلا نا تو پولیس سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا بہت سے مگلی ہے ملتا ہوا ملا اصلا بہت سے کچھ آر اصلا میڈو کیا ساتھ کیں چکر ہے تیرا رات کو چپ چپکے ملتا ہے اس سے ارے نئی میڈام وہ کسی نےگلت خبر دیا رہا ہے آپ کو کیا بات کر رہا ہے ہاں تل رات کو تو گیا تھا ویٹھل کی گاڑی لے کے مینو سے ملنے نہیں میڈم نہیں گیا نہیں میڈم 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 مارو مات میں بولتا ہوں نا میڈم کیا میں بولتا ہوں وہ میں اور مینو ایک دوسرے سے پیار کرتے پیار کرنا تو کوئی ضرم نہیں ہے نا میڈم پیار کرتا ہے ہو میڈم تو جب لوگ اسے ننگا کر رہے تھے تو اب کہا گیا تھا تیرا پیار میڈم بھیڑ کے سامنے میں کیا کرتا میں نے پوری کوشش کی اس کو بچانے کی پر میرے کسی نہیں سنی میڈم بہت اچھی عورت ہے میڈم وہ شام شام نے اس کے ساتھ گلت کیا ہے میڈم ایسا کرے گا کبھی سوچا نہیں تھا میں اچھا مجھے بتا یہ سب کانڈ ویٹھل نے کروایا تھا میڈم کو سزا پھر شام کا خون ہے نا دیکھ چدو کہیاں ایسا نہ ہو کہ ویٹھل کو بچانے کے چکر میں تو ہی اندر چلا جائے میڈم ایک خراب بولتا ہے سچی بولنوں میں نہ میں نے کچھ کیا نہ بہاو نہیں جا ہو میڈم میڈم اسے جانے کی دیا کیونکہ ویٹھل کے خلاف کچھ نہیں بولے گا اور اصلی خونی تک پہنچنے کے لیے اس کا باہر رہنا بہت ضروری ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ گھومتا ہے ضرل اکشتے واہ وہ کیوں رہا میڈم میڈم نے رتنا کے گھر سے پڑوسیوں سے پوچھتا چکی رتنا کے پڑوسیوں نے بتایا کہ رتنا میں اور میڈوں میں پہلے کافی اچھی دوستی تھی لیکن بلات کر کے تین دن پہلے دونوں میں کافی جھگڑا بھی ہوا تھا اب یہ جھگڑا کس بات سے ہوا وہ تو پتا نہیں چلا اور شام کی موت کے بعد ایک بھی بار رتنا یہاں پر نہیں آئی پوچھتاش کرنے کے لیے کمپلینڈ کرنے کے لیے کوئی پتنی اپنے پتی کے خون کے باہد اتنی چھپ بیٹھ سکتی ہے اچھا رتنا یہ بتاو تمہارا پتی مار گیا پھر بھی ایک بھی بار پولیس ٹیشن نہیں آئی تم اس نے مو کالا کیا کسی کے ساتھ وہ جیے مرے میرے کو کیا کوئی بھی ہندوستانی عورت جس کا پتی کیسا بھی ہو اس کو آخری بار دیکھنے کے لیے انتم سنسکار کرنے کے لیے ضرور آتی ہے تم ایک بھی بار نہیں آئی اور ایسے جیریو جیسے باجو والے کا پتی مار گیا ہو اور تمہاری وہ دوست کیا نام ہے اس کا مینو مینو وہ گہری دوست ہی تھی تمہاری اچھا مک سے جھگڑا ہو گیا کس بات سے ہوا تھا جھگڑا اری وہ بے شرم میرے پتی پر دورے ڈالتی تھی پھاسٹ لیا تھا میرے پتی کو اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا ہمارا لیکن اپنا اسی کا خوٹا نکلا کسی کو کیا بولنے کا مینو گی در ہے مائت نای کٹی گہلی بتا کر نہیں جاتی سرچ کرو کتنے بچے گئی ہے ڈائی تین گھنٹے پہلے اور آئے گی کب مالوم نہیں مائٹم مائٹم لٹر جے تکیٹ یہ تکیٹ تو سیم دکان سے ہے یہ آدمی کو دیکھا ہے نہیں مائٹم یہ آدمی ادھر کبھی بھی نہیں آیا اچھا تو یہ عورت ہاں مائٹم یہ عورت بھی تھی اور اس ساتھ میں اور ایک عورت آئی تھی اور ابھی تو اس کا پندرہ لاکھ روپے کا لوٹری لگے لے اور کمیشن اور ٹیکس کاٹ کے نا اس کو دس لاکھ روپے ملے ہاں مائٹم اس کے ساتھ یہ عورت آتی ہے ہاں یہی تھی میڈم گاؤں میں ایک پرتھا تھی جس کے خلاف پولس میں کسی نے کوئی شکایت نہیں درج کی تھی لیکن شکایت آئی تو ایک بلاتکار کی اور وہ بھی ایک ایسی عورت نے کی جسے اس کے ہی گاؤں والا نے بے زد کر کے اس کا جنوس نکالا تھا پولس جان چکی تھی کہ یہ شکایت ایک سازش تھی پرتھا کی آڑ میں کوئی کھیل چل رہا تھا اور پولس کی نظر اب اس کھیل کے چار کھلاڑیوں پر تھی ویٹھل چندو مینو اور رتنا وہ کوٹ میٹر تھا نا میڈم وہ رتنا آئی آپ سے ملنے میں لٹ گئی میڈم پندرہ لاکھ کی لٹری لگی تھی دس لاکھ ہاتھ میں آئے تھے لیکن وہ میرو سارے پیسے لے کے بھاگ گئی یہی بات ہم تمہارے گھر پہ پوچھتاچ کرنے کے لیے آئے تھے لٹری کا ٹکٹ دیکھا تب کیوں نہیں بتایا میں ڈر گئی تھی لٹری تو تمہاری لگی تھی پھر مینو کو اس سے کیا لینا دینا مینو میں نے اور مینو نے مل کر لٹری کا ٹکٹ کری دا تھا کسمت سے لٹری لگتے میں اس کو اس کا حصہ دینے والی تھی لیکن اس کے پہلے ہی مینو میں اس کے گھر گئی تھی لیکن تب تک وہ پاگ چکی تھی لیکن مینو تو تمہاری دوست تھی تمہیں پتا ہونا چاہے وہ کہاں گئی ہوگی مجھے نہیں پتا میڈم خود اس کو ڈونڈ رہی ہوں ایک عورت جس کے پتی کی اتنی بے رہمی سے ہتیا کی گئی ہو اس کو اپنے پتی کے مرنے کا دھوک نہیں لیکن دس لاکھ کی لوٹری کا پیسہ جانے کا دھوک ہے کمال ہے تم جا سکتی ہو مینو کو ہم ڈونڈ لیں گے نیویکر اس پر نظر رکھنا سازش کا ایک چطر پولس کے سامنے آیا تھا لیکن ابھی وہ دھندلا تھا کچھ کڑیاں ایک دوسرے سے چڑی نہیں تھی لوٹری کے ٹکٹ کا رہش سے اب بھی نہیں کھولا تھا ہر کوئی اپنی اپنی کہانی کہہ رہا تھا لیکن سچ کچھ اور تھا ان چاروں سندگ میں سے کسی ایک کا کھل کر سامنے آنا ضروری تھا ایک مہینہ بیچ چکا تھا موسیقی 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 راتنہ کا لٹری لگی اور مینو پیسے کے لئے پیچھے پڑ گی پھر ہم لوگ نے مل کے سوچا مینو کا کاٹہ نکالنا ہے رام اسے کیوں مارا وہ بولا مینو کا حصہ دے دے اس لئے اس کو مروا دیا اور سوچا کہ یہ پیسے لے کے ہم لوگوں نے باگتے پھر ہم لوگ کو ایک موقع ملا کیا پاگل ہو گئی ہے کیا میں تو در پتی کے ساتھ سو ارے مینو تو سمجھ نہیں رہی ہے شام کو اپنے راستے سے ہٹ آنے کا یہی ایک راستہ ہے ورنہ پیسے ہم کو ملے گا اچھ نہیں دیکھ ہم شام کو بلاتکار میں پھسا دیں گے اس کے بعد پیسے ہم تینوں میں باٹ لیں گے ارے پر میرے کو تیرے پتی کے ساتھ موں کالا کرتے دیکھیں گے تم میرے کو گھومائیں گے ننگا ارے مینو میں تیرا ساتھ دے گی نا میں سب کو بولے گی کہ خوٹ میرے پتی میں میں مینو کو کوئی گلتی نہیں ہے تم نے مینو کے ساتھ دھوکا کیا اسے کہا کچھ اور کیا کچھ اور لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اس طرح شام کے دکان تک مینو پہنچی کے ساتھ میرے پرد کو دارو پیرے کے ہاتھ دی چندو نے چپکے سے شام کی شراب میں نشے کی دوا ملا دی میں چندو اور مینو ادھر اشتے اور ہم نے دونوں کو اندر بند کر دیا باقی کا کم مینو نے کیا اور پھر صبح ہوتے ہی تم دونوں نے ہنگامہ کر کے پورے گاؤ کو جمع کر دیا ہو میرے جب پولیس کو ریپ بالی بات جھوٹ لگنے لگی مینو پہ شاکھ ہونے لگا اس نے ہم دونوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا تم نے تو میرے کو دھوکا دیا رہے میرے سے بولی تھی کہ باؤ کے زامنے میرے کو بچائی گا شام مرے گا پر تُو چالچ لی رہے میرے ساتھ آئی ملک آئی نہیں ایک اچھے اب مجھے لاتنی کا پورا پیسہ چاہیے پورا اور پھر تم دونوں نے مینو کو بھی راستے سے اٹھا دیا راتنا کدھر ہے پورا پیسہ آپ کو لگا مینو پہ چوری کا ہلچام لگا دیں گے معاملہ ٹھنڈا ہوا کہ ہم دونوں باغ جائیں گے اور ویٹتا باؤ کو چنی کی جھاڑ پہ چڑھایا میں نے مالوم تھا میرے کو باؤ کی ایج کمزوری ہے میرے کو پتا تھا اکیلے ماروں گا پکڑا جاؤں گا پڑ دس بیس لوگوں کے گردی ہوئے گی تو میں پچھاؤں گا پندرہ لات کی لوٹری کے لیے دو خون کیے تم نے اب تمہارے اس سے کیا آئے گا صرف سزار اوپر تک پوٹ ہے نا تری اب لگے جس کو فور لگانا ہے اس کو تیرے خلاف ایسے چارٹ شیٹ بناوں گی پچھا جانے کے لائک نہیں رہے گا بھیڑ سوچتی نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہاکی جاتی ہے بھیڑ کو بس اکسانہ ہوتا ہے پرتھا، دھرم یا چاتی کی حصت کے نام پر اور پھر بھیڑ راکشس ہو جاتی ہے بھیڑ جڑ جاتی ہے انصاف کرنے میں اور کوششوں کے باوجود بھی ویوستہ ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا پاتی ہے اچھے کام کے لئے بھیڑ جمع کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن غلط کام کے لئے بھیڑ جلدی ہی جمع ہو جاتی ہے اور وٹھل اسی مانسکتہ کا فائدہ اٹھاتا تھا وٹھل گاؤں کی پولس بھی تھا اور جج بھی اور اس کی اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس کے ہی ایک ساتھی نے اپنے نجی سوارت کے لئے اسے بھی استعمال کیا اور پراثا کو بھی اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریبار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول ڈائل ایک شون لے شون لے سوک ایک کو سیکھ ہم سب کو جائے ہیں